اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک اور کباب کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اور یہ ہے غلافی سیخ کباب سیخ کباب پہلے چکن کے اور مٹن کے دونوں طرح سے میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں یہ میں آج بناوں گی چکن سے اور یہ بہت ڈیفرنٹ بنتے ہیں اور ان کا ٹیکسچر اور ان کا فلیور بہت ڈیفرنٹ آتا ہے اگر آپ کچھ نیا ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور بنائیے دو طریقوں سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایک میں میں ان کو بیک کروں گی اور دوسرے طریقے میں میں ان کو فرائے کروں گی یہاں پر میں نے لیا ہے بونلیس چکن 400 گرام اور اس میں میں ڈال رہی ہوں پسا ہوا لہسن ایک چائے کا چمچ اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی پسی ہوئی ادرک یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں تلی ہوئی پیاز چار کھانے کے چمچ سمپل میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی تھی اور اس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر فرائے کر لیا ہے ساتھی میں اس میں ڈال رہی ہوں چھلے ہوئے بادام دو کھانے کے چمچ اور اس میں جائیں گے کاجو دو کھانے کے چمچ یہ دونوں آپ الگ سے پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے بلنڈر میں یہ پس چاہتے ہیں اس لئے میں ان کو اکٹھا ہی ڈال رہی ہوں ان کی وجہ سے ان کباب کا فلیور بہت کریمی اور رچ آتا ہے اب میں نے اس میں ڈالا ہے لیمو کا رس دو کھانے کے چمچ ساتھی میں اس میں ڈال لوں گی بھونا اور کٹا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ بھونا اور کٹا ہوا زیرہ اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ ان دونوں کو سمپل میں نے ڈرائی روست کر کے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا نمک اب آپ اس میں ڈالیں گے ہسپے زائے کا اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی کالا نمک ایک چوتھائی چائے کا چمچ پسی ہوئی سرخ میرچ اس میں جائے گی آدھا چائے کا چمچ اس کی مقدار کو آپ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اپنی ٹیس کے حساب سے کٹی ہوئی لال میرچ میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ اور اب میں اس میں ڈالوں گی ہری میرچ ایک قدر یہ میں نے درمیانے سائز کی لی تھی اس لئے میں نے ایک قدر ڈالی ہے اور اس میں جائیں گے دھنیا کے پتے تقریباً ایک کھانے کا چمچ اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گے اس میں ہرا دھنیا باری کٹا ہوا دو کھانے کے چمچ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہیوی کریم دو کھانے کے چمچ اس کی وجہ سے اس کا فلیور بہت رچ آ جاتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی بلینڈر یا مکسر میں اس کو ڈال کر آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کچھ اس طرح کا مکسر آپ کے پاس آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ایلومینیوم فائل تھوڑی سی رکھنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے گرم کوئلہ رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر ایک چائے کا چمچ آئل ڈال کر آپ اس کو دس منٹ کے لیے سموک دے دیں یہ اس لیے ہے کیونکہ ٹرڈیشنلی ان کباب کو تندور میں بنایا جاتا ہے تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو اس میں بڑا اچھا تندور کا سموک کی فلیور آ جاتا ہے دس منٹ کے بعد آپ نے ڈھککن کو ہٹا لینا ہے اور ڈھککن کو ہٹا کر آپ کوئلے کو اور اس فائل کو ریموو کر لیجیے اور اب آپ دوبارہ سے اس کو ڈھک کر تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھا سا میرینیٹ ہو جائے جو مسالے ہم نے اس میں اچھی طرح چلے جائیں جب تک میرینیٹ ہو رہا ہے کباب کا مسالہ ہم اس کی ٹاپنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لی ہے باریک کٹی ہوئی شملا میرچ ایک ادد میں نے لی ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی باریک کٹی ہوئی شملا میرچ سرخ رنگ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کو میں نے بے حد باریک کٹا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ایک چھوٹے سائز کی پیاز یہ بھی میں نے بے حد باریک کٹی ہے اگر آپ کے پاس سرخ والی شملا میرچ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ ٹماٹر ایٹ کر لیجئے یہ تینوں چیزیں ڈال کر آپ اس کو مکس کر لیجئے اور آپ کی ٹاپنگ جو ہے وہ تیار ہے سوری یہاں کیپشن میں آپ کو فیلنگ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ہم نے اس کی ٹاپنگ کرنی ہے کباب پہ اب جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کے کباب کیسے بنانے ہے اس طرح سے میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں یا تو آپ سکیوئرز استعمال کریں بیمبو اس کو ہتیلی پر رکھ فلیٹ کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس کے بعد آپ نے سبزیوں کی اس کے اوپر آپ نے اس کو رول کر دینا ہے اور یہ آپ کا پہلا غلافی سیخ کباب تیار ہو چکا ہے آپ اس کو سکیوئرز پہ لگا رہنے دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو ریموو کر لیا تھا اور اس طرح سے میں نے تمام کباب کو بنا کر ان کے اوپر اچھی سبزیوں کی کوٹنگ کر لی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت مزے کے لگ رہے ہیں اب پہلے طریقے کے لیے جس میں میں کو بیک کروں گی آپ نے لینا ہے پگلا ہوا مکھن اور ایک بیکنگ ٹری میں کباب کو اسیمبل کر کے آپ نے اس کے ساتھ اس کو گریز کر دینا ہے گریز کرنے کے بعد آپ نے پری ہیٹیٹ اوون میں اس کو 200 ڈگری جو بیک والے تھے ہمارے کباب وہ تیار ہو چکے ہیں اور فرائی کرنے کے لیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں فرائنگ پین میں آپ نے اوئل لینا ہے ایک کھانے کا چمچ اوئل گرم ہو جائے تو پھر آپ نے ایک ایک کر کے یہ کباب اس میں ایٹ کر دی دی پیگلا ہوا مکھن اس کے اوپر برش کرتے رہیں گے جب ہر طرف سے یعنی کہ ساری سائٹ سے اچھے سے گولڈن ہو جائیں تو یہ تیار ہیں آپ ان کو نکال لیجیے پودینے کے رائتے کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا ہے آپ اس کے ساتھ نان کو سرف کیجیے یا اس کو سائٹ ڈش کے سور پر سرف کیجئے بہت مزیدار اور ذائکے دار یہ بنے تھے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولیں تاکہ نئے ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور ایک نئے ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ